السلام علیکم میں سیدہ فرن اوشاد آج آپ کے لئے دال اور دال کی ریسپی لائیں ہوں بہت بہت ہی مزے دار اور یونیک ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دال بہت مزے کی بنتی ہے ہو سکتا ہے ایسی دال بنی ہو لیکن اس میتھرڈ سے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی دال تو چلیے چلتے ہیں اس کی انکریڈینس کی طرف اور ریسپی کی طرف یہ میں نے آدھا پاؤ ڈال لی ہے مسور کی ڈال ہے جو لال ڈال کہلاتی ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ ہاف سے ون ٹی سپون سے تھوڑی ون ٹی سپون ہی ہے یہ ایک ٹی سپون لال میرچ اور ہاف ٹی سپون ہلدی ہے میں اس میں یہ ایٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بھی درود پڑھ لیا ہے آپ بھی پڑھ لیں یہ ایٹ کر دیا ہے میں نے ٹیماٹر اور یہ لال میرچ اور ہلدی اب اس میں جانے والے ہیں یہ لیسن یہ لیسن میں نے یہ دیکھیں یہ چار چھے عدد چھلے وے لیسن کی کلیاں ہیں لیسن چلے گئے یہ دو عدد چھوٹے ٹیماٹر ہیں یہ تین ہے بھی میرچ سبزی کے لیے بھی کٹ لیاں میں نے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اوکے اس میں میں نے آدھا پاؤ مسور کی ڈال چھے سے سات لیسن کے کلیاں ہیں لیسن کی ون ٹی سپون لال میرچ ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ایک ٹیماٹر ہے درمیان سائز کا ٹیماٹر وہ ڈال دیا ہے اب اس کی کوکنگ کی طرف آتے ہیں اب میں اس کو پکانے رکھ دوں گی یہ جب تک دال گلتی ہے بہت یونیک ریسپی ہے بہت ڈیفرینٹ بننے والی اور بہت جل پکنے والی ریسپی ہے چلیں یہ دال میں میں نے رکھ دی ہے چولے پہ یا سٹوو پہ اوکے یہ دال کیمرے کو تھوڑا سا میں ایسا کر دوں کہ آپ کو صحیح میرا کیمرہ فوکس کر رہا ہو اگر یہ دیکھیں یہ دال جو ہے اب میں اس کو درمیانی آج پہ پکاؤں گی اور اس میں ون ٹی سپون تیل بھی ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ دال جو ہے اوپ لے نا یہ دیکھیں تھوڑا سا تیل ایٹ کر رہی ہوں تاکہ دال بلکہ جو گرتی ہیں وہ نہیں گردی اب آپ کو یہ دیکھیں دکھا دیتی ہوں یہ دال گلے گی گلنے کے بعد پھر میں اس کا بگار دیار کروں گی یہ دیکھیں کیوں گیا اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور اس کو بیس منٹ پکائیں گے چلیں اب مکس سبزی کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں مکس سبزی کے لیے چاہیے سب سے پہلے آپ کپ دے دو بڑے کھانے کی چمچے تیل کا ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تیل ایٹ کر رہی ہوں مکس سبزی کی مکس سبزی کی اس میں میں آلو فرائی کروں گی ڈال میں نے چڑھا دی ہوں ڈال کل رہی ڈال جیسی اب اس میں یہ دیکھیں مکس سبزی میں میں نے مطر گاجر یہ مطر ہے یہ دو عدد گاجر ایک پاؤ مطر ہے یہ تین عدد آلو کٹنی ہوں مانے یہ آلو اس میں اٹ کر رہی ہوں میں اس کو فرائی کروں گی آلو کو دیکھیں یہ آلو فرائی کر لیتے ہیں تا کہ سبزی بلکل کوئی بنے اگر 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 سمہری کر کے باقی کے انگریڈ ساتھ ڈال دی جاؤں گی آپ کو بتائیں مکس سبزی میں یوز کروں گی چھلی پلیکس یوز نہیں کر رہی ہوں اس کا باق کھانو ہے اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ چھلی پلیکس یوز کر سکتے ہیں کرنا سبزی کرنے چھلی ہم آلو فرائی ہو رہے ہیں سیزن کی سبزی بہت اچھی آئی ہوئی ہے مزیدار سبزی آئی ہے سبزییں بنائیں اپنے بچوں کو کنائیں اور یہ آلو پھائے ہو رہے ہیں جب تک ہے آپ کو مکس ویجیو کیون کی ریسپی بتا دیکھوں میں کیا کے یوز کر رہی ہوں سبزی میں سبزی کے انگریڈینس اب آتے ہیں انگریڈینس کی طرف میں نے سوچا تھا ڈالتی جاؤں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی لیکن پہلے میں بتا دوں ہو سکتا ہے کہ میں نے کیا ڈالا اور کیا نہیں ڈالا بہت سیمپل ریسپی ہے کوئی ہارڈن ریسپی نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل ہے یہ نہیں بنے گی یہ ریکھیں میتھی بنانا بہت اور ایک چھوٹی پیاز ہے زیرہ ہے بگار کے لیے یہ لال میرچ اور حلدی ون ٹی سپون لال میرچ ہے اور ون فور ٹی سپون حلدی یوز کروں گی یہ ادرک لیسن ہے آپ چاہیں تو لیسن کو تازے لیسن کو کٹ کے بھی یوز کر سکتے ہیں بگار میں تو یہ تو ہو گئی مکس سبزی کے انگریڈینس ہو گئے اور آپ کو ایک دفعہ میں اور بتاتی جاؤں گی ڈالتی بھی جاؤں گی اور بتاتی بھی جاؤں گی اور یہ دیکھنے آلو فرائے ہو گئے ہیں آلو کو آلو کو آلو کو آلو کو یہ ریکھیں فرائے ہو رہے ہیں بہت زیادہ کھوک نہیں کرنا اس لئے کہ یہ سبزی میں بھی پکیں گے اب اس کو نکال لیتے ہیں آنچھلکی کرتے ہیں یہ دیکھیں آنچھلکی کر رہتے ہیں کہ یہ نکالنے تک یہ بہت زیادہ اور یہ جو آلو ہیں اگر ان کو آپ تھوڑے سے اور چھوٹے ہی کٹ کے اور اس میں چاٹکا مسالہ ڈال کے کھائیں تو وہ بھی بہت مزیک ہے اس موسم میں بہت کیسٹی لگتے ہیں اب اس میں میں زیرہ ایٹ کروں گی سبزی میں زیرے کا ٹیسٹ بہت مزیدار لگتا ہے بگار میں زیرہ ڈالوں گی اب اس میں تھوڑا سا زیرہ ایٹ کر رہی ہوں میں یہ دیکھیں یہ زیرہ بہت سمپل سی ریسپی بن رہی ہے میرے کچن میں ڈال چاول اور میکس سبزی اب بھی ٹرائے کرنا یہ دیکھیں یہ زیرہ کڑکڑا جب زیرے کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی پیاس سبزی سبزی بہت جلد اور مزے کی بننے والی سبزی یہ ہے ٹیماٹر میں اس میں ایک عدد لیا ہے اس لئے کہ گاجر میٹھی ہوتی ہے دیکھیں دال بھی اُبل گئی ہے جیسی دال بھی میں ڈال گئی بگار کا بتاؤں گے آپ کو ڈال کے بگار کے اجزاء کیا کیا ڈلیں گے یہ دیکھیں زیرہ تھوڑا سا بلیک ہو جائے پوشبو آنے لگے پھر اس میں میں ایٹ کروں گی پیاس تھوڑا سا کلر چینج کر دیں زیرہ دال کا چولہ اس تا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں زیرہ اپنا کلر چینج کر دائے اور اب میں اس میں نماز نہیں اس میں آلو میں نماز ڈال کے فرائے کیا تھا اب میں اس میں پیاز ایٹ کروں گی اور چولے تھوڑا دیکھیں نماز پیاس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اس میں ہافٹی سپون میں ادرف لیسن ڈال دیوں گے گے سماتر لال میچ اور خلدی بھر سبزی میں بناوں گی ٹھوڑا سا ٹیماٹر اس کو گھون لیتی ہوں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بننے والی میکس ویجیٹیون ہے میکس سبزی آپ چاہیں اس میں شملا مرچ بھی ڈال سکتے ہیں گو بھی ڈال سکتے ہیں بن گو بھی ڈال سکتے ہیں بن گو بھی ڈال سکتے ہیں بن گو بھی میں اس لیے یوز نہیں کر رہی ہوں بن گو بھی سے وزن کم ہوتا ہے وہ ویٹ لوس کے لیے یوز ہوتی ہے بن گو بھی یہ دیکھیں نمک ڈالنے کی وجہ سے کماتر بہت جلی اور اس میں سے چلیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پہلے تھوڑی آنچ ہلکی کرتے ہیں یہ گاجر اور مٹر میں نے یہ دھو کے اچھی طرح واش کر لیے تھا یہ آلو جو ابھی میں نے فرائے کر کے ہکاری ہوں اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ چھوڑ رہی ہوں اور اب یہ ہری مرچیں ڈالوں گی ہری مرچوں کا کلر چینج نہ ہو جائے اس لیے میں نے ہری ہری مرچیں کھانا پسند ہیں میں میرچ کم کھاتی ہوں سالانوں میں مجھے بہت تیز کھانا پسند نہیں ہیں لیکن بعض چیزیں چٹ پٹی اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو کر دوں گی کور یہ دیکھیں کور کر دیتا ہے کور کور سبزی تیار ہو چکے ہیں میں اس میں یہ میتھی ایٹ کر رہی ہوں میتھی ڈالنے کے بعد بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا ہے میتھی یہ دیکھیں میتھی ایٹ کر کے میں اس کو اس کے آنچ تھوڑی تیز کر دوں یہ آنچ پہ نہیں پکانا ہے میتھی یہ دیکھیں اور اور یہ ایک ہری مرچی ڈال دے رہی ہوں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی یوز کر دیتے ہیں اس میں پیسٹ اچھا ہوتا ہے ہرا دھنیا سے اب اس کو میں یہ بس سبزی ڈن ہو گئی ہے مکس سبزی اس کا کلر دیکھ لیں کتنا پیارا آیا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو اپنے دستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس دیں کیسے بنا ہے اور سردیوں کی سوگات یہ سبزی بس یہ اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے میتھی کا پانی پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا لوگ دیکھنے کتنی اچھی شکل آگئی اس کی میتھی کو بھوننا نہیں چاہیے سالن اور اس کو تھوڑا ڈال بھی ہونے والی ہے ڈال کو بھی ڈال میں بھگاڑ لگا کے آپ کو ڈال چاول میک سبزی اس کا لوگ میں آپ کو فائنن کر کے ڈش آؤٹ کر کے تین چیزیں دکھاؤں گی گرم سردیوں میں بہت مزا آتا ہے گرم گرم ڈال چاول یہ دیکھیں سبزی گل چکی ہے جیسی میتھی کا تھوڑا سا پانی ہوسک ہوتا ہے تو یہ میں ٹیمارٹر کی تار بن گئے ہیں تو یہ میں نکال دیلیں یہ سہد کے لئے اچھے نہیں ہوتے ہیں نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سبزی آل موسٹ ڈن ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ نکال دیلیں سردی اور آج سردی بہت ہے کراچی میں بھی سردیاں پڑھنے لگی ہیں بہت مزا آ رہا ہے سردیوں میں یہ کام کرنے کا بھی دل نہیں ہوتا ہے سردی دل کرتا ہے بس بلینکٹ ہو لہاک ہو یہ دیکھیں کتنی فریش لک آئی ہے اگر جتنی سبز آپ اس میں جو بھی سبزیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں گوبی بھی ڈالتی ہوں اس میں آج گوبی نہیں ڈالتی ہوں سابی سبزی بنائی ہوں میکس ویجٹ ایون میکس سبزی تیار ہو گئی ہے آل موسٹ ڈن ہے یہ پھر آپ اس کے یہ دیکھیں یہ بھی نکال دیلیں یہ گردے کے لیے سچھنی ہوتے پھر ماٹر کے بیچ سوٹیں چھلکیں یہ بھی نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی نکال لیتی ہوں چلیں یہ دیکھیں یہ بھی نکال لیتی ہوں سبزی ڈن ہو گئی ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے میں بہت اچھی طرح گھوٹ لیا اب میں اس میں جتنا بھی آپ کو ڈال کو گاڑی رکھنی ہوں آپ رکھنے ہوں دیکھیں اچھی طرح گھوٹ لیا میں اس میں ایک گلاس پانی اٹ کریں گرمیوں میں سردیوں میں ضرور بنائیں یہ دال یہ دال کی تاثیر گرم ہوتی ہے ایسے سوپ بھی پی سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں مجھے پتلی ڈال پسند ہیں میرے ہزبینٹ جو ہیں گاری ڈال کھاتے ہیں تمہیں اس میں اور اس میں نمک بھی اٹ کر چکی ہوں یہ دیکھیں اور یہ میرے پاس تازہ نہیں ہے کڑی پتہ آپ کے پاس اگر تازہ ہو تو یہ دیکھیں چند پتے کڑی پتہ بولتے ہیں یہ اٹ کر دی ہوں میں نے اب میں اس کو چولے پہ رکھیں سٹوک پہ رکھیں اس کو پکا رہی ہوں دیکھیں آپ بھی بلکل ڈیفرینٹ ڈالیں شاید یہ آپ نے ایسی ڈال کھائی ہو بنتی ہو شاید مجھے نہیں پتہ لیکن میرے گھر میں ایسی ہی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اس کو میں اس سائٹ کر دیتی ہوں تاکہ اپنوں کو صحیح نظر آئے یہ دیکھیں اب صحیح نظر آ رہی ہوں اب میں اس کو پکا رہی ہوں اور اس میں میں نے کڑی پتہ اٹ کیا ہے اور ہرے دنیا میں ابھی نہیں ڈال رہی ہوں بگار ہوں گی تو ہرے دنیا یہ تھوڑا سا ڈال دے رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لئے ہرے دنیا میں جب میں اس میں گرم گرم بگار لگاؤں گی تو یہ ہرے دنیا کا کلر چینج ہو جائے گا آپ لوگ کی ویسے ڈال دے رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو تیماتر مصور کی ڈال بولتے ہیں اور میری گھر میں بہت پکائی اور کھائی جاتی ہے میری امی کی گھر بھی یہ بہت شوق سے بنا اب یہ اس کو میں تین سے چار منٹ پکاؤں گی جب تک کڑی پتے کی سمیل اس میں نہ جائے اس کے بعد میں اس کا بگار لگا کے آپ کو فائنل لوگ کی ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں ڈال میں بگار لگانے جانے ہوں ڈال میں نے آؤٹ آ لی ہے اب اس میں تھوڑا سا تیر یہ دیکھیں تیل ڈال رہی ہوں اس کو گرم کر لیتے ہیں پھر اس میں بگار کے اجزے پکھاتے ہیں آپ کو میں نے بگار بھی کہتے ہیں اس کیا اس کو بھی سائٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ثابت لال میرچ ہے یہ لیسن یہ زیرا اور چند دانے رائی کے لیے اسے ہی یہ بگار میں ڈال میں اسی زیرا میں کم ڈال رہی ہوں میرے ہلپن کو زیرا زیادہ پسند نہیں ہے سیرے کا ٹیسٹ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ کی پسند ہے اچھا ہے لگ رہا ہے تو لے دیں دال میں تڑکا لگانے جا رہی ہوں بگار لگانے جا رہی ہوں جو بھی سمجھ لیں یہ دیکھیں دال میں تڑکا لگے گا اس کو بہت زیادہ جلانا نہیں ہے یہ دیکھیں لیسن کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو ڈشاپر کے ساری چینجیں ڈال چاوہ جو ہی میں نے بنائی ہوں آپ کو سروی ڈکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بگار ہو چکا ہے اب میں اس کو یہ دیکھیں یہ دال میں بگار لگنا ہے اگر دیکھیں یہ بگار لگا دیا ہے دال میں یہ دیکھیں ڈال کی شکل دیکھنے آپ یہ میں ہرا دنیا ہری مرچیں رکھیں اب میں اس اس سٹیج پر آلوں یہ دیکھیں یہ ہری مرچیں بہت مزیک ہوتی میں دال میں یہی واری ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت مزیک ہے صحیح اب میں آپ کو اس کی اس کو ڈیش آؤٹ کر دیس کہ میں اس کو صرف کیسے کروں گی صحیح صالی کر لیتے ہیں چاول بھی اور ہوتا ہے اب سبزی یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دال بھی شاؤٹ کرنے جاری ہوں اور بہت مزے کی بنتی ہے یہ دال ضرور ٹرائے کریں اس کو بولتے ہیں ٹیماٹر مسور کی دال ہمیں پورا پلیٹر تیار کر رہی ہوں آپ بھی دیکھ لیں سرونگ دکھا رہی ہوں یہ دال اس کی شکل دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے یہ آپ سوپ کے طور پر بھی پی سکتے ہیں اور یہ روٹی سے بہت مزے دار لگتی ہے دال اور ہمیں آپ کو سبزی کی سرونگ بتا رہی ہوں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے دار یہ میں پلیٹر تیار کر رہی ہوں ضرور ٹرائے کی یہ سبزی اس کو ساپ کر لیتے ہیں اس کو ٹیشو لے کر آتی ہوں ٹیشو سے اس کو ساپ کر لیں یہ دیکھیں ہمارا میں علاوہ سے ٹرائے میں پلیٹر میں ہی دکھائیں اس سر بھی دکھا رہی ہوں آپ کو چاوڑی دیکھیں اس کو ساپ کر لیتے ہیں یہ یہ دیکھیں اور یہ یہ سلاٹ پوری میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور دیکھیں چاوڑ میں سے دھوئے اٹھ رہے ہیں یہ مک سبزی یہ دیکھیں گی تال گی چاول یہ سلاٹ کا پیٹر ہے لیٹر تیار ہے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹس کے ذریعے بتائیں اس کے ساتھ ہی سیدہ فران اوشاد کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو آپ کے مہباب کے ساتھ رکھے اپنوں کے ساتھ رکھے مہباب کی خدر کیجئے چونکہ مہباب صدا آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے خدمت خوب خدمت کریں اوکے شب بخیر گوڈ نائٹ فی امان اللہ ٹوال اللہ حافظ پاکے کب seekers پاکے کم گا پاکے کبھی پاکے کبھل پاکے کھ